یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ مٹی کے گھڑے کیسے بنائی جاتے ہیں یہاں پر مٹی کے بطن بنای جاتے ہیں تو پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں کہ بطن آپ کو نظر آ رہے ہوں کہ یہاں پر صرف گھڑا بنائی جاتا ہے اور گھڑا ہمارے ہاں اسے ہمارے علاقے کا بہت مشہد گھڑا ہوتا ہے اور یہ بنائی جاتا ہے اس بشری خاص مٹی سے جو کہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں اور آج میں یہاں پر آیا ہوں یقیناً آپ کو مزا آنے والا ہے اور اس کی کمپلیٹ ویڈیو ایک دو دن کے بعد آپ دیکھ سکیں گے اور یہ خالی ویڈا ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پر گھڑے کا کام کس طرح کیا جاتا ہے اور کیسے گھڑا بنائی جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے آپ کو گھڑے نظر آ رہے ہوں کہ یہ کچھے گھڑے ہیں اور ان کو پکایا جائے گا تو یہ کیسے بنائی جاتے ہیں اور کس طرح سے بنائی جاتے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے آپ چینل پر نئے ہو تو اس کے بعد اس طرح سے مٹی بنائی جاتی ہے جیسا کہ یہ بھائی بھائی بنائے ہیں دیکھیں یہ مٹی انہوں نے بنا کر رکھی ہوئی ہے اور یہ مٹی اس طرح سے بنے جاتی ہے اور یہ مٹی کو بنا رہا ہے اور یہ بنا کر اس بھائی کو دے گا جو کہ یہاں پر یہ بنا رہا ہے گھڑا یہ دیکھیں گھڑا بن convention تو ابھی یہ گھڑا بننے یہ جکرے یاعت سے جکرے کو جلاتے ہیں اور یہ گھڑا بھی یہاں پر بننے کے بعد یہ دیکھیں یہنوں نے یہاں پر بنے ہوئے اور گڑے کی جو شکل اصل جو کیا ہوتی ہے وہ میں آپ کو دیکھاتا ہوں لیکن پہلی شکل گھڑے کی یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں بھائی بیٹے میں گھڑے کو بنا رہے ہیں تو اس طرح سے گھڑے کو یہاں پر یہ جو کھڑا پڑا ہوا ہے اس گھڑے وہ جو چک سے اتارا تھا ٹھیک ہے اور پھر اس طرح سے گھڑے کو بنایا جاتا ہے ٹھپا جاتا ہے اس کو تو یہ بھی دیکھیں اور اس کے بعد پھر یہاں پر گھڑے کو رکھا جاتا ہے یہ گھڑا یہاں پر رکھا گیا ہے اور اس کے اندر پھر یہ لکڑی بڑی بھی ہے چھوٹی تھی یہ دیکھیں یہ اس کی اندر سپورٹ نے دی جاتی ہے یہ گھڑا یہاں پر رکھ دیا ہے اور پھر یہ سپورٹ نے دی جائے گی اس کو اندر سے دیکھیں یہ سپورٹ نے اس کو اندر سے دی جارہی ہیں تاکہ یہ گھڑا اندر گرنا جائے نیچے تو دو سپورٹ نے اس کو لگتی ہیں اور یہ جب سوک جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ سے بنائے جاتا ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور جو گھڑے بنے ہوئے نا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ اکھاڑا بھی یہاں پر میں آیا تھا تو کل انہوں نے یہ گھڑے بنائے تھے یہ گھڑے کل کے بنے ہوئے ہیں اور یہ سوکھ رہے ہیں سوکھنے کے بعد پھر ان کو کلر کیا جاتا ہے کلر کیا ہوا گھڑے بھی یہاں پر پڑے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلر کیا ہوا ہے اور یہ کلر کیا ہوا ہے Recently یہ کلر کیا ہوا ہے اور یہ کلر جب پکاتے ہیں بھٹے میں تو کلر یہ خراب نہیں ہوتا ہے یہ کلرگ دے کریں یہ بنی ہوئے ہیں اور یہ صرف پکٹانے کے لئے ہیں وہاں پر کلرار اکوڑ ہے اور یہ جو گھڑے کلر کر کے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں یہ پھر آگ جلائیں گے بٹھے میں پھر اس کو بکائیں گے یہ دیکھیں یہاں پر پڑے ہوئے ہیں ان کا کلر الگ ہے اور ان کا کلر الگ ہے اور باقی یہ یہاں پر یہ پڑے ہوئے ہیں تکیبن چھے سات سو گھڑے یہاں پر انہوں نے بنا کر رکھے ہوئے ہیں تو آج سردی بہت زیادہ ہے اور ابھی میں آیا ہوا تھا کہ وہ نو بج کا نو کا ٹائم ہو چکا ہے اور میں آپ کو چیز بتا دوں کہ جب گھڑا ہم خریدتے ہیں تو یہ بھائی کہہ رہے تھے آپ کو گھڑا اگر کھڑنا ہے تو آپ جو سردیوں میں چل رہی ہیں سردیوں میں جو گھڑا پکایا جاتا ہے بنایا جاتا ہے اس کا پانی جو ہے بہت زیادہ تھنڈا ہوتا ہے گرمیوں میں کیونکہ جب سردیوں میں بناتے ہیں اور وہ پھر اس کو ٹائم بہت زیادہ مل جاتا ہے گرمیوں میں آپ کے کام آتا ہے تو وہ بہت اچھا اور خوبصورت اور پیارا گھڑا ہوتا ہے اور پانی بہت ہی تھنڈا کرتا ہے سردیوں والا گھڑا جو ابھی بنایا جالا ہے ڈسومبر میں اور اس کو پکائیں گے یہ جنوری میں یا فیبروری میں پکائیں گے اس کو اور وہ جو گھڑا ہوتا ہے بہت ہی اچھا اور امدہ ہوتا ہے اور جو گرمیوں میں پکاتے بناتے ہیں وہ کھڑا جلدی کھڑا ہو جاتا ہے اس کو سیلاب لگ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ سردی والا گھڑا جو بہت مضبوط اور اچھا ہوتا ہے یہ آپ کا بہت ٹائم نکال سکتا ہے بہت زیادہ ٹائم آپ کے ساتھ چل سکتا ہے اگر کوٹ کے نہ تو تو دوستو میں یہاں پر کمپلیٹ ویڈیو بنا رہا ہوں کمپلیٹ ویڈیو آپ ضرور دیکھئے گا اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گا چینل پہ نہیں ہوتا تو سسکرائب ویڈیو آئے گی وہ بھی ضرور دیکھنا میں مل سا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تک دب تک کریم جدی جادت اللہ حافظ